بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم ایسٹرالجر علی زنجانی پرسنل میں خوش آمدین تمام بروج اور آج کا دن 22 اپریل 2020 مفرد عدد بنتا ہے تین تین کا تعلق ہے سیارہ مشتری کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ مشتری تمام بروج کے پر آج اپنے کیا اثرات لے کر آیا ہے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں برج حمل ایریز کے بارے میں ایریز والے افراد آج کے دن کوشش یہ کیجئے گا کہ آپ جو بھی کام شروع کرتے ہیں اس کو مکمل کریں کاموں کو تاخیر یا پیننگ یا ڈیلے کر دینا یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے کیونکہ بار بار آپ کو یہ مواقع نہیں ملیں گے برج سورٹ ٹارس کی اگر بات کریں تو ٹارس والوں کے لیے آج ایک تو سفر وسیلہ زفر ثابت ہوگا کامیابی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور کاروبار کی وجہ سے یا کاروبار کی نوعیت سے آپ کو زیادہ ٹربل کرنا پڑ سکتا ہے اس کے بعد جمنائی کی اگر بات کریں تو جمنائی والوں کے لیے آج فنانچلی طور پر ایک بہتر دن رہے گا کہ فنانچلی طور پر چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں اخراجات کے اوپر بھی کافی حد تک کابو دکھائی دیتا ہے لیکن آپ کی اپنی شخصیت تھوڑی سی ڈسٹرب رہے گی برجہ سرطان کینسر کی اگر بات کریں تو کینسیرینز کے لیے آج اپنے آپ کو مزید بہتر کرنا اپنی آدھات کو پوزیٹف کرنا کسی بھی نئے کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کامیابی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے برجہ سرطان کی اگر بات کریں تو لیو اس کے لیے آج کے دن میں دوسروں سے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں رنجشے پیدا ہو سکتی ہیں آپ کا کوئی بہت پیارا عزیز دوست یا آپ کا لائف پارٹنر آپ سے ناراض ہو کر اپنے گھر بھی جا سکتا ہے تو اپنے تعلق کو بہتر انداز میں نبھائیے تاکہ یہ نوبت نہ آسکے برجہ سملہ ورکو کی اگر بات کریں تو روگوز والے جناب دوستوں کے ساتھ آج ایک اچھا دن گزاریں گے دوستوں کی مدد سے کوئی بہت ضروری کام آپ کا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور آپ کا ہلکہ احباب بھی وسیع ہوگا لیکن اپنی خواہشات کو اس حد تک اپنے کنٹرول میں رکھیے گا کہ وہ جائز حد تک رہے ناجائز حد تک نہ جائیں برجہ میزان لبرا کی بات کریں تو لبراس والے افراد آج ذمہ داریوں میں بے پناہ اضافہ رہے گا اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو بہتر اور احسن طریقے سے نبھاتے ہوئے آج کا دن گزاریں گے لیکن پھر بھی کام پینڈنگ کا شکار رہیں گے اس کے بعد برجہ اقرب سکورپیو کی اگر بات کریں تو سکورپینز کے لیے آج کامیابیوں کا دن ہے جس بھی کام کو کریں گے اس میں فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے سپورٹس ہے ایکسرسائز ہے یا کوئی ورسس سے ریلیٹڈ کام ہے اگر اس کی بنیاد آج کے دن میں رکھتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی میں مستقل بنیادوں پر رہے گی برجہ کاؤس سیجیٹیریس کی اگر بات کریں لیکن قسمت آپ پہ اس انداز میں مہربان ہے کہ اخراجات کنٹرول میں رہیں گے اور فنانچلی طور پہ آپ سٹرانگ دکھائی دیتے ہیں برجہ جدی کیپریکون کی اگر بات کریں تو کیپریکونز آج ازدواجی زندگی کے معاملات میں بہتر پائے گئے ہیں کہ آپ کا لائف پارٹنر آپ سے خوش بھی ہے اور آپ بھی مطمئن اور ریلیکس دکھائی دیتے ہیں گھر کا محول پرسکون ہونے کی وجہ سے کسی اور طرف توجہ جاتی ہوئی دکھائی نہیں دیری برجہ دلو ایکیوریس کی اگر بات کریں تو ایکیوریس والے افراد آج خلق خدا کی ختمت زیادہ سے زیادہ کریں گے اور جو کچھ بھی اپنے پاس ہے کوشش یہی ہوگی کہ ہم دوسروں میں بان دیں دوسروں کو دے دیں تاکہ ہماری وجہ سے اگر کسی کے چہرے پہ مسکراہت آتی ہے تو وہ مسکراہت ہماری روح کو تسکین دے گی برجہود پائیسیس کی اگر بات کریں تو پائیسیس والوں کے لیے آج محبت کے معاملات نمائے رہیں گے محبت میں کامیابی بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن ازدواجی زندگی سٹل ڈسٹرپ رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ